کرکٹ ٹریمی ازغر علی کرگل کے اونچے پہاڑوں پر آباد لاتو گاؤں میں انہیں کرکٹ چاچا کی نام سے جانا جاتا ہے کرکٹ چاچا نے کرگل یودھ میں بھارتی سینہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا انیس سو نینیانمے میں میرا عمر پینتالیس کا تھا میں اس وقت پھوز کی مدد کے لے گیا وہاں پھوز زخمی تھے ان کو بھی میں لے کر آئے اور ہمارا گاؤں آلوں نے رات کے اندیرے میں پھوز کلا کے اپنے اپنے جگہ میں پہنچا جیا اپنے طرف سے وہاں جا کے ان کو جہاں جہاں زخمی ہے ان کو ہر جگہ میں پہنچانے میں ہم نے پھوز کا بھرپور مدد جیا لیکن آج وہ بھارت سرکار سے ناراض ہیں ہمارے ساتھ زیادتی کیا خصوصاً خصوصاً جو غریب طبقے ہیں ہمارے خطیل ادا کی اور جمہور کشمیر کی ہمارے ساتھ زیادتی ہوا حکومت سے ہم نے یہ عمید نہیں رکھا تھا خصوصاً خصوصاً اطل بحاری باش بائی سے ہم نے کہا تھا کہ کشمیریت انسانیت جمہوریت ہم برقرار رکھیں گے اس پر پورا نہیں اترے وہ اپنی بھڑاس آکرمک پلے بازی کر کے نکالتے ہیں اور کرگل کے ناراض ناغرک پردرشن کر کے بھارت سرکار نے جمہور اور کشمیر راجع کو دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک لداخ ہے اور دوسرا جمہور کشمیر لداخ میں لیہ کا جو ڈسٹکٹ ہے وہاں لوگ خوش ہے وہاں پر اکثریت بدھیس کی ہے لیہ کی جنتہ ایک عرصے سے یونین ٹیریٹری کی مانگ کرتی آ رہی تھی اور جب لیہ کو کینڈری شاسد پردیش کا درجہ دیا گیا تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن یہاں کارگل میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے یہاں اس فیصلے سے لوگ خوش نہیں ہیں جہاں لے اور کرگل میں آپسی ناراضگی پرانی ہے وہیں کرگل والوں کا کشمیر گھاٹے سے رشتہ پراشین سمیسے ہیں جی بالکل کلچرل لنکس ہیں ہمارا دیکھئے اس وقت زوجلہ ایک ایسا دھرہ ہے جو ہمارے لیے لائف لائن کی حصیت رکھتا ہے اور زمانہ قدیم سے ہمارے لیے جو بھی اجناس خردگی ہو یا کوئی بھی سٹوکنگ کا سامان ہمیں یہاں کرنا ہو تو ہم کشمیر سے لاتے ہیں کشمیر پر ڈپینڈ رہتے ہیں جو ہی برف پگلنے لگتی ہے ہم جلدی کشمیر پہنچ جاتے ہیں اور برف پڑھنے تک آخری دم تک ہمارا جو رابطہ رہتا ہے وہ کشمیر سے رہتا ہے پانچ اگس سے جمع کشمیر کے کئی علاقوں میں اس فیصلے کے خلاف ناراضگی ہے گھاٹی میں کچھ پردرشن بھی ہوئے ہیں جہاں موبائل فون، فون لائن اور براد بینڈ کی صوبتائیں ٹھپ پڑی ہیں سامان نجیون بھی بری طرح سے پرباویت ہے زبیرہ مد بی بی سی کرگل